آپ کو یاد ہوگا کہ ایشیا کپ کی شروعات ہونے سے ٹھیک پہلے ہی ہم نے یہ بات کری تھی کہ کیل راہل اور ویراج کولی میں سے کسی ایک کو ہی جب آپ پلینگ 11 میں موقع دیں گے تب ہی جا کر جو آپ کی سکورڈ ہے وہ بیلنس نظر آئے گی پلینگ 11 آپ کی بیلنس نظر آئے گی لیکن کیل راہل کو بھی موقع ملا ویراج کولی کو بھی موقع ملا اور کنگ کولی نے بلکل کنگ کی طرف پرفارمنس کر کے دکھایا بھی ہے اب سارا کا سارا جو معاملہ ہے وہ کیل راہل پر فسا ہوا ہے ہم نے کئی دفعہ کہے کہ کیل راہل اس سمیں آؤٹ آف فارم ہے زمبابی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بچ کر نکل گئے چاہے وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی میں وہاں پر اپنے بوڈی کو چیک کر رہا تھا فیلڈنگ کرنا چاہ رہا تھا تین دفعہ ٹوس جیتے تیسرے میچ میں پہلے بلے بازی کی کمپلیٹلی فیلیور رہے کیل راہل لیکن اس کے باب جود بھی ان کو کپتان بنایا گیا اس کے باب دیکھیں تو جب ایشیا کپ کے لیے اسکورٹ کا اناؤنسمنٹ ہوا وہاں پر بڑے کھلا رہیے طور پر ان کو وائس کیپٹن کے طور پر ٹیم میں شامل کر لیا گیا پاکستان کے خلاب زیرو گولڈ انٹک پہلی گین پر بولڈ کر دیا تھا نسیم شاہ نے اور ہانگ کونگ کے خلاب بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا بلہ اس طریقے سے چلانے کانفرننس دکھانے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آج کیل راہل ٹیم کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے پلینگ 11 میں دیکھیں گے بڑا اپ ڈیٹ اس وقت یہی ہے کہ کیل راہل جو ہیں وہ دو دنوں سے ابھیاس کرنے کے لیے آئے نہیں ہیں کل بھی اوکشنل پریکٹس سیشن تھا اس سے پہلے بھی اوکشنل پریکٹس سیشن تھا اور کیل راہل نے ابھیاس نہیں کیا ہے یا تو ہم مانیں کہ ابھیاس نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب دو ہی چیزیں ہو سکتی یا تو گیرنٹیڈ ہیں کہ وہ کھیلیں گے پاکستان کے خلاف یا گیرنٹیڈ ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف مقابلہ نہیں کھیلیں گے اگر کھیلتے ہیں تو ہم نے بار بار کہا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے جب آپ نے اتنے موقع کیل راہل کو دیئے ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک اور سپر فور میں ان کو میچ کھلا دیجئے اور دیکھئے کہ وہ پفورمنس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر وہاں پر نہیں کرتے ہیں پھر میرے خیال سے مہم آیا جھوڑ دینا چاہیے کہ راہل کے ساتھ میں اور کسی اور کو آپ ٹیم میں لے کر آ سکتے ہیں رشب پند کو لے کر آ جائے یا پھر کوئی اور کمبینیشن آپ ٹرائی کر لیجی لیکن اگر آج کے راہل نہیں کھیلتے ہیں تو ایسے میں کسے موقع ملے گا کیونکہ بڑی اپ ڈیٹ یہی آ رہی ہے کہ کے راہل میں بھی پوسیبل ہو سکتا ہے کہ شاید آج میچ نہ کھیلتے ہوئے دیکھیں جبکہ سپورٹ سٹوک کا ماننا ہے کہ آج ان کو کھلا لینا چاہیے اور چیک کر لیجے کہ وہ کیپیبل ہیں یا نہیں ہیں اور آنے والے میچز میں ان کا کس طریقے سے فارم ہوگا لیکن اگر دو دنوں کے ابھیاز کو اگر ہم نوٹس کریں جہاں پر کیل راہل نے پریکٹس نہیں کی ہے تو ایسے میں کہہ سکتے ہیں کہ فور شور آپ رشب پند کو ٹیم میں آج موقع مل سکتا ہے ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ایسے میں اکشر پٹیل تو آپ کے ایک بائیں ہاتھ کے سپن گین باز ہیں بائیں ہاتھ کے بلے باز ضرور ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا پاکستان کے خلاف محمد نواز کا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے رویندر جریجا کو پرموٹ کر دیا تھا نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے بھیج دیا تھا شاداب خان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ان کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے رویندر جریجا کو پرموٹ کر دیا کیا اکشر پٹیل اس بھومی کا میں نظر آئیں گے ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی جو سوچ ہے وہ ہو سکتی ہے کہ آؤٹ آف فارم بلے باز کے لیے راہل کو ڈراؤپ کر کے رشب پنت کو نمبر چار پر کھلانے کے بارے میں وہ سوچ سکتی ہے کیونکہ رشب پنتیں کیسے بلے باز ہیں جو کہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور رشب پنت میں وہ کانفیڈنس بھی ہے پاکستان کے خلاف ورلڈ کپ میں بھی اپنے پہلے ماچ میں 36-37 رنوں کی پاری کھیلی تھی وہاں پر بھی کیل راہل فلوپ ہو گئے تھے ہم یہ نہیں کہنے کہ کیل راہل ورسز رشب پنت اور رشب پنت بڑے بلے باز ہیں completely failure رہے ٹی ٹوئنٹی میں سی لیے ان کی جگہ نہیں بنی تھی پہلے ماچ میں پاکستان کے خلاف میں لیکن اگر اس سمیں دیکھیں تو رشب پنت کا confidence کیل راہل سے کہیں زیادہ اچھے جگہ پر نظر آتا ہے اور ایسے میں اگر کیل راہل کو آپ drop کرتے ہیں کیونکہ need of an hour بھی ہے کہ بھئی اگر آپ کیل راہل کو drop کرتے ہیں رشب پنت کو آپ پر لے کراتے ہیں middle overs میں middle order میں تو پھر فور شور آپ کے لیے وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ کیل راہل کا بلہ چلا نہیں ہے لیکن اگر کیل راہل کو ہی آپ کھلانا چاہتے ہیں اور آج بھی open کرانا چاہتے ہیں then فور شور آپ کے لیے رشب پنت کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے کیونکہ ان کی جگہ پر پھر ہاردک پانڈیا بھی تو ٹیم میں آئیں گے تو اس پر بھی نظر بنا کر رکھے گا تو کس کمبنیشن کے ساتھ بھارتی ٹیم جائے گی اس پر ہمیں ایک special شو کرنے والے آج ایک بجے میں اور ششانگ دونوں آپ کے ساتھ live جڑیں گے مزہ آنے والا آپ بھی ہمارے ساتھ جڑیے گا لیکن کیل راہل ہو سکتا ہے کہ آج نہ بھی کھیلیں ہو سکتا ہے کہ کھیل بھی جائیں اور اگر کھیلتے ہیں تو یہ ان کے لیے آخری موقع ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں